موسیقی موسیقی معزز ناظرین کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء عبادت انبیاء کا جو ذکر ہے وہ عبادت ہے وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَ اور فرمایا نیک لوگوں کا جو ذکر ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک لوگوں کا جب ذکر کیا جائے تو گناہ مٹ جاتے ہیں اللہ ذنوب کو مٹا دیتا ہے اور نام عمل میں نیکیہ لکھ دی جاتی ہیں اور پھر بزرگوں کا یہ قول ہے فرماتے ہیں کہ جہاں نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے حضرت خاجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی اللہ کے کامل بندے اللہ کے صالح اور مقرب بندے ہیں ان کے فرامین ان کے اقوال بھی ان کے احوال میں سے ہیں ان کے اذکار میں سے ہیں آپ کی صیرت کو بالاستیاب دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں نماز کو خصوصی اہمیت دی ہے اور محض نماز ہی کو نہیں نماز کے اندر موجود نماز کی شرائط نماز کے فرائض نماز کے واجبات نماز کی سنتیں یہ آپ کا اپنا معمول رہا یہ آپ کی زندگی کا طریقہ کار رہا اور آپ نے اپنے مسترشدین کو موریدین کو بھی خصوصی تلقین کی کہ نماز کے آداب اور اس کے حقوق کو بجا لائے جائے یہ بھی احوال سلحہ میں سے ہے یہ بھی پاکوں کے ذکر میں سے ہے کہ وہ زندگی بھر کرتے کیا رہے تو خاجہ معین الدین چشتی اجمری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ملفوظات کو دیکھا جائے تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے صلات مسعودی میں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ جب لوگ نماز کو اس کے تمام حقوق آداب اور شرائط کے ساتھ پوری رعائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں رکوع سجود قیام تسبیحات یہ تمام کا حق ادا کر دیتے ہیں تو فرشتے اس شخص کی نماز کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کی نماز کو مجسم رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اس نماز کے ذریعے سے ایک نور پھیل جاتا ہے اور نماز مجسم ہو کے جب رب کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے تو اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کر پھر نماز رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے وہ نماز جسے کما حق ہو ادا کیا گیا جس کے واجبات جس کے فرائض جس کی شرائط پوری کی گئیں اس نماز کو جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتی ہے اور پھر نماز کو حکم دیا جاتا ہے کہ جس نے تجھے ادا کیا ہے اس کی بخشش کے لیے دعا کر تو اس طرح سے نماز بخشش کی دعا کرتی ہے یہ خاجہ معین الدین اجمیری اپنے مریدین کو تلقین فرما رہے ہیں یہ آپ کے ملفوظات میں سے ہے آپ کی اقوال میں سے ہے اور پھر یہاں یہ بیان کر کے خاجہ صاحب رو پڑے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور گویا اپنی ذات کی طرف دیکھ کر اب آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی یہ بات اس کی ہے یہ جو پہلی بات آپ نے فرمائی یہ اس کی ہے جس نے نماز اچھے طریقے سے ادا کی اور قبول ہو گئی اس نے حقوق ادا کر دیئے لیکن ایک وہ شخص ہے جس نے نماز کے حقوق کو ادا نہیں کیا شرائط کو بجا نہیں لیا اس کی نماز جب آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلتے اور حکم یہ دیا جاتا ہے کہ فرشتو اس شخص کی نماز کو لے کر اس کے مو پر دے مارو اور پھر نماز یہ کہتی ہے کہ جس طرح تُو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے ضائع کر دے تو خاجہ صاحب نے خود بینی فرماتے ہوئے اپنی طرف دیکھتے ہوئے یہ تصور کیا کہ میری نمازیں جو ہیں قبولیت کے لائق نہیں ہیں اس سے درس آجزی کا دیا توازو کا دیا انکساری کا دیا عجز کا دیا یہ آپ کی اقوال ہیں جو حالات بدل دینے والے ہیں اور نماز کے لیے خاجہ صاحب نے اپنے مریدین کو خصوصی طور پر ہمیشہ تلقین کی دلیل العارفین جو آپ کے ملفوظات کی کتاب ہے اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو وہاں کسیر مقامات پر خاجہ صاحب اپنے مریدین کو نماز کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جب چشتیہ سلسلے کی بات کرتے ہیں تو فقط قبولی کا تصور دماغ میں آتا ہے ہم نے چشتیہ سلسلے کو قبولی تک محدود کر دیا چشتیہ سلسلہ محض قبولی نہیں ہے بلکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو عبادت چشتیہ سلسلے میں ہے زہد چشتیہ سلسلے میں ہے ریاضت چشتیہ سلسلے میں ہے مہنت و مشقت چشتیہ سلسلے میں ہے رب کو منانے کے لیے عرق ریزی یہ چشتیہ سلسلے کے اندر ہے اور وہ بندہ خدا جس کی نگاہ سے لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہوں اس کی آجزی کا کیا عالم ہے اس کی انکساری کا کیا عالم ہے خدا خوفی کا کیا عالم ہے پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے بخارہ کے علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور کے سامنے ایک شخص نماز قدر تیزی سے ادا کر رہا تھا حضور نے فرمایا تو کب سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہے اس نے ارز کیا حضور اتنے سالوں سے حضور نے فرمایا پھر اتنے سالوں سے تو نے کوئی نماز پڑھی ہی نہیں تو نے نماز کا حق کی ادا نہیں کیا اگر تو اسی حال میں مر گیا تو تو میری سنت پر نہیں مرے گا خلاف سنت مرے گا اور پھر اسی طرح سے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام ان کا ایک قول خاجہ صاحب نے اشارت فرمایا جو اسی طرح سے دلیل العارفین کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سات سو مقامات پر نماز کی نصیت فرمائی کہیں مدحہ کی انداز میں کہیں ترغیب کی انداز میں کہیں خوف یعنی ترغیب کی انداز میں حکم صلات فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو نماز دین کا ستون ہے پھر خاجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خود تفاصیر میں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ قیامت کے دن پچاس مقامات پر مختلف سوال ہر بندے سے ہوں گے اور پہلے مقام پر اس سے ایمان کا سوال ہوگا ایمان کی صفات کا سوال ہوگا اور اگر اس نے جواب دے دیا تو اسے جنت کی طرف بھی دیا جائے گا ورنہ وہیں سے سیدھا دوزخ کی طرف بھی دیا جائے گا دوسرے مقام پر اس سے نماز اور فرائز کے بارے میں سوال ہوگا اگر اس نے جواب دے دیا عودہ براہ ہو گیا تو پھر اسے جنت بھی دیا جائے گا لیکن اگر جواب نہ دے سکا تو وہیں سے دوزخ بھی دیا جائے گا اور تیسرے مقام پر اس سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سوال ہوگا جواب نہ دے سکا تو اسے حضور کی بارگاہ میں بھی دیا جائے گا کہ یہ آپ کا امتی ہے اور آپ کی ہی سنتوں سے غافل رہا فرمایا افسوس ہے اس شخص پر جو رسول اللہ کے سامنے شرمندہ لائے جائے گا اور پھر یہیں پر خاجہ صاحب دلیل العارفین کے اندر آپ کے ملفوزات میں ہے کہ آپ اہل شوق کی نماز کا حال بیان فرماتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر چلنے سے بندہ قطب الدین بنتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں وہ اقوال ہیں جن پر چلنے سے بندہ نظام الدین بنتا ہے یہ وہ شہ ہے جن پر چل کر انسان فرید الدین بنتا ہے خاجہ صاحب کے ملفوزات آپ فرماتے ہیں کہ شوق والوں کی نماز ہی جدا ہے ان کا معاملہ ہی الگ ہے فرماتے ہیں ایک دفعہ میرا گزر ایک ایسے علاقے میں سے ہوا جہاں لوگ وقت سے پہلے نماز کی تیاری کرنا شروع ہو جاتے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ وقت سے پہلے نماز کی تیاری کیوں کرتے ہو کہا اس لیے کہ کہیں تاخیر نہ ہو جائے غفلت کا شکار نہ ہو جائے اور نماز فوت ہی نہ ہو جائے کیونکہ حدیث شریف میں ہے عجلو بالتوبہ قبل الموت موت سے پہلے توبہ میں جلدی کرو اور عجلو بالصلاة قبل الفوت اور نماز کے فوت ہونے سے پہلے نماز کی تاجیل کرو جلدی کرو نماز کیلئے تاخیر نہ کرو یہ شوق والوں کی نماز ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں ریاضت کے ابتدائی دنوں میں تربیت کے ابتدائی دنوں میں میرا ایک شہر کے پاس سے گزر ہوا شام کے علاقے میں اس کے باہر ایک غار تھا جہاں اللہ کے ایک کامل ولی شیخ اوحد الدین محمد الواحدی غزنوی اور ان کی فاقہ کشی کا یہ عالم تھا کہ ان کے وجود کو دیکھا جاتا تو اس پر سوائے ہڈی اور جلد کے کوئی اور چیز نظر نہ آتی چمڑا اور ہڈی کے سوا کوئی چیز نظر نہ آتی تو وہ اپنے سجادے پر بیٹھے تھے میں جب ان کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں دو شیر کھڑے ہیں میں شیروں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا میں کھڑا ہو گیا میں زیادہ قریب نہیں گیا تو خاجہ صاحب نے مجھے دیکھا میرے حال سے واقف ہوئے آپ نے فرمایا شیروں سے ڈر گیا ہے فرمایا مخلوق کو اپنے دل میں مت رکھ مخلوق کا خوف اپنے دل میں مت رکھ جو مخلوق کا ارادہ نہیں کرتا مخلوق پھر اس کا ارادہ نہیں کرتی اس دل میں فقط ایک ہی ذات کا خوف رکھا جا سکتا ہے وہ خوف خدا ہے اور فرمایا جو خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے پھر ڈرانے والے اس سے ڈرتے ہیں جو خوف خدا اپنے دل میں رکھتا ہے اور ساتھی فرمایا میں تیس سال سے اس غار میں ہوں اور میرے دل میں مخلوق کا خوف نہیں ہے ایک ہی چیز کا میرے دل میں خوف ہے وہ کیا آپ نے فرمایا مجھے یہی خوف رہتا ہے کہیں میری نماز زائی نہ ہو جائے نماز کے حقوق سے غافل نہ ہو جاؤں نماز کے آداب سے غافل نہ ہو جاؤں اور فرمایا یہ جو میرے بدن پر ہڈی اور چمڑا دکھائی دے رہا ہے یہ فاقوں کی وجہ سے نہیں ہے یہ فقط اسی خوف سے ہے کہیں حق کے ادائیگی نماز میں کوتائی نہ ہو جائے یہ جو نصیت خاجہ صاحب ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ دلیل العارفین کے اندر ہے یہ اپنی مسند پر اجمیر میں بیٹھ کے اپنے مریدوں کے سامنے ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خاجہ صاحب نے یہ سبق اجمیر میں بھی نہیں بھولا اگر خاجہ موین الدین حسن سنجری کا یہ مقام و مرتبہ ہے خوف کا خشیت کا للہیت کا اور آجزی اور انکساری کا تو ہمارا عالم کیا ہونا چاہیے پھر آپ نے ارشاد فرمایا اپنے مریدین کے لیے اوراد اور وظائف وہ کیا ہونے چاہیے سلسلہ آلیہ چشتیہ کے دلیل العارفین کے اندر حضرت قطب الدین بختیار کاکی مجلس حشتم کے اندر اس کو لے کے آئے وہ یہ فرماتے ہیں کہ خاجہ صاحب نے فرمایا جو شخص کوئی وظیفہ مقرر کرے اسے روزانہ پڑھے ناغہ نہ کرے مداومت سے پڑھے موازبت سے پڑھے اور پختہ معمول اپنا لے اور فرمایا کہ انبیاء اولیاء مردانِ خدا تمام کا جو وظیفہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی کو پڑھتے ہیں کسرت سے پڑھتے ہیں اور جو کچھ اپنے مشایخ سے ہدایت اور نصیت کے طور پر لیتے ہیں ہمیشہ اسی پر عمل کرتے ہیں فرمایا جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں تم بھی وہی پڑھا کرو اور اس میں ناغہ نہ کیا کرو اور پھر دن بھر کے معمولات حضرت خاجہ موین الدین چشتی اجبری نے ارشاد فرمائے فرمایا جب صبح سو کر اٹھو تو اپنے بستر سے پہلے دائیں پہلو پر اٹھو اور پھر بسم اللہ پڑھ کر باشرائط وضو کرو دو گانہ نماز ادا کرو یعنی تحییت الوضو کی اور پھر مسلح پر بیٹھ جاؤ اور سورہ بقرہ کی چند آیتیں سورہ انعام کی ستر آیتیں تلاوت کرو اور اس کے بعد فرمایا کہ سو بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرو پھر صبح کی نماز کی سنتیں اچھی طرح سے ادا کرو پہلی رکت میں سورہ فاتحہ اور علم نشرح اور دوسری میں سورہ فاتحہ اور علم ترکیف اس کی تلاوت ہونی چاہیے پھر آگے چل کے نماز اشراق کا حکم فرمایا کہ نماز اشراق دس رکت پڑھو پانچ سلام کے ساتھ ادا کرو پھر نماز چاشت کا حکم فرمایا کہ بارہ رکت چھ سلام کے ساتھ ادا کرو اسی نماز چاشت کی برکت سے تمہاری ملاقات حضرت خیزر علیہ السلام سے بھی ہو جائے گی پھر نماز زہر نماز اشر کے لیے آپ نے اوراد اور وظائف بھی تعلیم فرمائے پھر نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے آپ نے اشاد فرمایا کہ نماز مغرب کے بعد دو رکت حفظ ایمان کی نماز کیا کرو اور چھے رکت نماز اوابین کا حکم فرمایا یہ حضور کی سنتوں کو قائم کرنے والے ہیں چھے رکت نماز اوابین جو ہیں وہ ادا کرو نماز اشاء کے بعد چار رکت صلات السعادہ کا حکم فرمایا کہ یہ پڑھا کرو اور اخیر رات کے لیے خاجہ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا اپنے مریدین کے لیے چشتیوں کے لیے کہ اپنی رات کے تین حصے کر لیا کرو پہلا حصہ سارا نماز میں گزرے دوسرا حصہ جو رات کا آخری حصہ ہے وہ تحجد میں گزرے پھر تحجد کے بعد جس قدر ممکن ہو قرآن کریم کی تلاوت ہو اور اس کے بعد جو وقت فجر سے پہلے مل جائے اس میں کچھ لمحے سولیہ کرو یہ چشتیہ سلسلے کا سارا معمول اوراد وظائف یہ خاجہ صاحب نے ارشاد فرمائے یہ وہ اقوال ہیں جو بندے کے مقدر کو بدل دیتے ہیں یہ بندے کی تقدیر کو پلٹنے والے ہیں بدلنے والے ہیں اور نور علا نور کر دینے والے ہیں خاجہ صاحب نے جہاں اپنے مریدین کو فرض نباز کے بارے میں اتنی تلقین کی نوافل اور واجبات کے بارے میں تلقین کی وہیں سنتوں کے خاص خیار رکھنے کا بھی حکم فرمایا آپ کبھی سنتوں کو ترک نہیں کیا کرتے تھے بلکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا اچھی طرح سے جان لو جو شخص سنت نبوی ادا نہیں کرتا تجاوز کرتا ہے وہ قیامت کے دن شفاعت محمدیہ سے بے بہرہ رہے گا اس شخص کو حضور کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور پھر اسی طرح ایک کامل ولی کا حال بیان کرتے ہوئے خاجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خاجہ شیخ شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے ملا میں نے انہیں بہت پریشان اور متردد پایا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پریشانی کیسی ہے تو خاجہ صاحب کہنے لگے میں نے وضو کیا لیکن وضو کرتے ہوئے میں اگلیوں کا خلال بھول گیا اب میں اس فکر سے دو چار ہوں کہ میں رسول اللہ کو قیامت کے دن مو کیسے دکھاؤں گا کہ میں نے آپ کی سنت کو ترک کر دیا تھا پھر حضرت قاضی عیاز کا واقعہ آپ نے پیش کیا آپ فرماتے ہیں کہ حضرت قاضی عیاز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ عشاء کا وضو کیا اور ہاتھ بجائے تین مرتبہ دھونے کے آپ دو مرتبہ دھو گئے اور ایک مرتبہ بھول گئے تو نماز ادا کر چکے رات کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی حضور نے فرمایا فضیل مجھے تجھ پر تعجب ہے کہ تمہارے وضو میں کمی رہ جائے بس جو ہی حضور کی یہ بات سنی ہڑ بڑا کے اٹھ گئے حیبت سے اٹھ گئے اور دوبارہ سے وضو کیا سنت پوری ادا کی اور پھر سے نماز ادا کی اور اس طرق سنت پر کفارہ کے طور پہ حضرت فضیل بن عیاز قاضی عیاز رحمت اللہ تعالی علیہ وہ روز پانچ سو رکت ایک سال تک مسلسل رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز ادا کرتے رہے گرامی قدر حضرات حضرت خاجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ اتائے رسول نائب الرسول سلطان الہند آپ کی صیرت آپ کی سوانے آپ کے کردار اس کو بیان کرنے کے لیے یہ نشستیں ہرگز کافی ہو نہیں سکتیں لیکن آپ کی صیرت اور کردار میں سے چیدہ چیدہ اور چنیدہ چیزیں اور منتخب چیزیں لے کر آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں یہ وہ نور ہے جو زندگی کی تاریخی کو ختم کر سکتا ہے اور بندے کو دنیا سے اٹھا کے واصل باللہ کر سکتا ہے رب سے ملا سکتا ہے یہ اقوال وہ ہیں جن پر اگر انسان عامل ہو جائے تو یقیناً قرب الہی کی منازل اس کو نصیب ہو جاتی ہیں اللہ تعالی ہمیں پاکوں کی صحبت اتا فرمائے پاکوں کے اقوال پر اور ان کے طریقے کار پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ